بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اپنا جو ٹاپکس جہاں سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے پروبیبیلیٹی پروبیبیلیٹی کی ڈیفنیشن کیا ہے اس کو آج ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے پروبیلیٹی میں the chance of occurrence of an event is called probability کہ کسی event کے اکر ہونے کے کتنے chances ہیں اس کو ہم probability کہتے ہیں اور اس کے لئے ہم numerical measures find out کرتے ہیں اس کو ہم probability کہتے ہیں تو probability جو ہے اس کو سیکھنے کے لئے ہمیں کچھ basic terminology جو ہے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو basic terminology جو ہے آج ہم تھوڑا سا اس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس پہلے لیکچر میں example کے ساتھ ہم اس کو یہاں پہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے جب آپ کا یہ concept strong ہو جائے گا in basic terminology سے related تو پھر آپ کے لئے probability کو سمجھنا understand کرنا چھو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے تو اس میں آج ہم جو basic terminology جو ہے وہ discuss یہاں پہ کریں گے وہ ہے مارے پاس رینڈوم ایکسپریمنٹ یہ کیا ہوتا ہے نمبر ڈو آٹکامز کیا ہے نمبر ڈھری ایونٹ کیا ہے اور آگے اس کی دو میجر پرانچیس کی simple event and compound event یہ کیا ہوتے ہیں یہ یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد بچار بھی ہے sample space یہ کیا ہوتا ہے what is the sample points six equally likely event یہ کیا ہوتے ہیں exhaustive events یہ کیا ہوتے ہیں but eight behave mutually x lucid events یہ کیا ہوتے ہیں اس کیا ہوتے ہیں collectively exhaustive events collectively exhaustive events یہ کیا ہوتے ہیں mutually exclusive events کیا ہیں اور independent independent dependent events یہ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ basic counting rules ان کو ڈسکس کریں گے پہلے ہم اپنے basic definitions terminology کی طرف آتے ہیں بی ڈا 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 یعنی ایک ایسا ایکسپریمنٹ ایک ایسا ویلڈفائن پروسس جو ہمیں انوائرمنٹل اور ہومو جینیس کنڈیشنز میں مختلف ریزرٹ پروائیٹ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تین بیسک کنڈیشن جو ہیں وہ فلفل ہونی چاہیے پہلی یہ ہے کہ ایکسپریمنٹ جو ہے there should be at least two possible outcomes یعنی ایکسپریمنٹ کے کم از کم دو possible outcomes ہونے چاہیے نمبر ٹو there should be repetition in the experiment نمبر ٹری the result should be unpredictable یعنی کوئی بھی experiment جس کے اندر یہ تین conditions فلفل ہو رہی ہیں نمبر ون کہ there should be at least two possible outcomes نمبر ٹو there should be repetition in the experiment repetition اس لئے ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ first time میں ہمارے پاس کیا result تھا second time میں ہمارے پاس کیا result ہے اور کتنی variation جو ہے trial to trial جو ہے ہمارے پاس exist کر رہی ہے اور تیسرے پہ جو results ہیں وہ unpredictable ہونے چاہیے یعنی یہ پتہ نہ ہو کہ جو ہم experiment run کر رہے ہیں اس کا result کیا ہے وہ ہمارے لئے unexpected ہو یعنی ہم اس کو guess نہ کر سکتے ہوں اور ایکسپیریمنٹ کو ہم کہتے ہیں ریندم ایکسپیریمنٹ اور آؤٹکم what is آؤٹکم آؤٹکم جو ہے آپ جیسے جانتے ہیں کہ the results of the experiment the results obtaining from the experiment is called آؤٹکم یعنی ہم جو experiment run کرتے ہیں اس سے جو ہمارے پاس result آتے ہیں ہم آؤٹکم کہتے ہیں نمبر 3 ہے event event کیا ہے event کی اگر ہم سادہ سے لفظوں میں definition کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ event is a subset of the sample space event جو ہے یہ کیا ہے it is a subset of the sample space تو اس کا مطلب event کو سیکھنے سے پہلے ہمیں sample space جو ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ sample space کیا ہے تو sample space کو یہاں پہ میں elaborate کرتا ہوں کہ ہم جو بھی random experiment perform کرتے ہیں اس کے possible outcome ہے اس کو ہم set form میں لکھ دیں تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں sample space sample space کی definition کیا ہے the set of all possible outcome of a random experiment is called sample space which is usually denoted by capital s یعنی sample space جو ہے یہ کیا ہے کہ اس کو ہم capital s کے ساتھ denoڈ کرتے ہیں let us suppose tossing of a coin جو ہے یہ سیمپل سی اگزیمپل ہے random experiment کی جب ہم point toss کرتے ہیں تو اس کے دو possible outcome ہوتے ہیں repetition ہوتی ہے اور جو results ہیں وہ مرے لیے کیا ہوتے ہیں unpredictable ہوتے ہیں تو اس کو اگر ہم set form میں لکھ لیں when we toss a coin تو its sample space should be head or take اس کی sample space یہ بنے گی اگر ہم دو کوئنٹس کرتے ہیں simultaneously simultaneously یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کائن کو دو دفعہ toss کریں یا دو کائن کو simultaneously toss کریں دونوں صورتوں میں sample space same بنتی ہے تو اگر ہم دو کائن جو ہیں کو simultaneously toss کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس sample space جو ہے ہوگا لے گی یا تو دونوں کوئنز کے اوپر head اکر ہوگا یا first کوئن کے اوپر head دوسرے پہ tail یا پہلے پہ tail اور دوسرے پہ head یا پھر دونوں پہ tail اس کی چار possible outcome ہوں گے اس کو ایسے ہم نے set form میں لکھ لیا اس کو ہم کہتے ہیں sample space similarly when we toss three coins simultaneously then sample space would be head 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 exactly three head occurs head head tail exactly two head occur اس میں مہا فردر دو اور cases ہوں گے یہاں پہ third tail یہ third position پہ ہے اس کو ہم پہ second پہ لے کی آئیں گے اس کو فرس پہ لے کی آئیں گے تو اس صورت میں ہمارے پاس جو out ہوں گے وہ کیا ہوگا head tail head tail head head تو یہ تین possible outcome جن میں exactly two head occur ہو رہے ہیں اس کے بعد exactly one head occur ہونے کے بھی تین possible cases ہیں وہ کیا ہوں گے head tail 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 head tail 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 head اور پھر last ہو جگہا tail جب ہم تین کو simultaneously toss کرتے ہیں تو اس ورد میں ہمارے پاس sample space یہ بنے گی similarly role of die یہ بھی ایک random experiment ہے اس پہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو sample space بنے گی وہ کیا ہوگی ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہوگی 1 2 3 4 5 6 تو یہ sample space ہے when we roll our single die اور اس طرح سے اگر ہم دو ڈائس کو simultaneously roll کرتے ہیں تو اس صورت ہمارے پاس total possible outcome 36 ہوں گے تو یہ ہمارے پاس اس کے لیے sample space بنے گی بنے گی دونوں ٹائس پہ 1 1 آئے گا یا 1 اور 2 یا 1 اور 3 اکر ہو سکتا ہے یا 1 اور 4 اکر ہو سکتا ہے 1 اور 5 اکر ہو سکتا ہے 1 اور 6 اکر ہو سکتا ہے similarly 2 1 آس سکتا ہے 2 2 آس سکتا ہے 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 5 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 9 9 8 9 9 9 12 12 12 تو یہاں بھی ہمارے پاس فارمولا ہوگا دو possible outcome ہے اور اس کو ہم نے single time جو ہے وہ اس کو toss کیا ہے تو total possible outcome ہوں گے دو similarly جب ہم دو coins کو simultaneously toss کرتے ہیں تو اس میں دو possible outcome ہوں گے اور دو دفع ہم اس کو toss کرتے ہیں تو اس میں total possible outcome ہوں گے 4 اور یہاں پہ ہمارے پاس فارمولا آجائے گا 2 raise power 3 یعنی 8 possible outcome ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم چار coins کو simultaneously toss کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 2 raise power 4 یعنی 16 possible outcome بنیں گے تو میں آپ سے request کروں گا کہ اس کی آپ sample space جو ہے وہ خود بنانے کی کوشش کریں جمید ہے انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس کو sample space کو بنا لیں گے اور اگر کہیں میں آپ کو confusion ہو تو آپ ان سے اپنی problems کو share کر سکتے ہیں تو these are the examples of sample space اب یہ sample points کیا ہوتا ہے sample point جتنے بھی outcome جو sample space کا حصہ بن جاتے ہیں کسی بھی random experiment کے total possible outcome جو ہیں جن کو ہم sample space کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں sample points so these are the sample points here are 36 sample points here are 6 sample points here are 8 total sample points here are 4 sample points and here are 2 sample points تو sample points کیا ہے کہ each outcome is a part of the sample space so it is called the sample points sample points جو ہے وہ actually outcome ہی ہوتے ہیں لیکن چونکہ sample space کا حصہ بننے کی وجہ سے ہم ان کو نام دیتے ہیں sample points کا فیچر میں میں sample points کا لفظ جو ہے وہ use کروں گا sample points کے حوالے سے تو آپ نے اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے event event جیسے کہ ہم پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا event کیا ہے اس کی سادہ سی definition جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ ہے the subset of the sample space sample space کا subset کوئی بھی لے لیں اس کو ہم event کہیں گے اور event کو usually ہم capital letters English letters capital English letters A capital A capital B capital C ان سے ہم denote کرتے ہیں اور ان کے ہم نام determine کر دیتے ہیں اور اس کے حوالے سے جتنے بھی sample points اس سے relate ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو لیکھ دیتے ہیں تو event وہ کیا ہے it is the subset of the sample space simple event جو ہے وہ کہے ایسا event جس میں ہمارے پاس single sample point ہو اس کو ہم کہتے ہیں simple sample points جس میں ایک سے زیادہ sample points ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں compound simple events sorry compound events اس کو کہتے ہیں تو آپ نے یہ بھی definition چھو چھوٹی جو ہیں ان کو ہزین میں دیکھ رہے ہیں اس کو کتاب سے study کرنا ہے simple event کیا ہے compound event کیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے equally likely events equally likely events equally likely events جو ہیں let us suppose if we have two outcome two events A and B are said to be equally likely when one event is as likely to occur as the other یعنی جتنے chances event A کے اکر ہونے ہیں اتنے ہی chances event B کے اکر ہونے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت events equally likely ہے if we have an unbiased coin اگر ہمارے پاس ایک fair coin ہے head اس کے دو possible outcome ہوتے ہیں head اور tail اگر ہم اس کو flip کرتے ہیں تو جتنے chances head کے اکر ہونے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کیا ہیں equally likely ہیں اگر ایک fair ڈائز ہم roll کرتے ہیں تو اس کے 6 possible outcome ہیں equally likely یعنی جتنے chances 1 کے آنے کے ہیں اتنے ہی chances 6 کے ہیں اتنے ہی chances جو sample points ہیں ان کے اکر ہونے ہیں تو equally likely جو ہے جتنے chances ایک event ہم کہتے ہیں یہ equally likely events اس کے بعد آجاتا ہے mutually exclusive events mutually exclusive events تو mutually exclusive events کو سیکھنے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک random experiment tossing of 3 coins تو اس کی sample space ہمارے پاس یہ بنیتی ہے یہاں پہ اس کی sample space میں یہاں لکھ لیتا ہوں یہ ہے head 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 tail head tail tail head اور یہاں پہ ہے head tail tail head tail 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 یہاں پہ پہ پاس sample space جب 3 coins are tossed simultaneously تو یہاں پہ میں مختلف events کو define کروں گا اصلہ event یہ ہے اس کا نام ہے no head occurred when 3 coins are tossed تو یہ ایک event ہے جس میں کوئی head اکر نہیں ہو رہا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس event میں کون کون سے sample points exist کرتے ہیں like کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ حظر آ رہا ہے صرف یہ ایک تیل 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 یہ صرف ایک sample point ایسا ہے جس میں head اکر نہیں ہو رہا تو یہ جو sample point ہے یہ اس event کے ساتھ belong کرتا ہے تو ہم کہیں گے تیل 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 یہ ایک ہمارا event ہے ایک event بھی ہے event بھی exactly one head اکر exactly one head اکر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ sample space میں کون سے sample point ایسے ہیں جو اس category کو belong کرتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھنا ہے یہ تین sample point ایسے ہیں جن میں exactly one head اکر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اس events سے related جو ہیں یہ تینوں کے تینوں sample point اس کے اندر آ جائیں گے یہ کیا ہو جائے گا head tail 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 یہ ہمارے پاس event b event b sample point similarly ہمیں اور event exactly 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 two heads occur exactly two heads occur exactly two heads occur جو ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سامپل سپیس کے میں کونسے سامپل پوائنٹس ہیں جن میں exactly 3 ہیڈر کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ ایک سامپل پوائنٹ ایسا ہے جو اس کٹیگری کو بیلونگ کرتا ہے تو اس ایونٹ کے اندر یہ سامپل پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ایونٹ ڈیفائن ہو گئے اگر ہم اور ایونٹ ڈیفائن کرنا چاہیں ایونٹ ہی ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ تو ہیڈز اکر اب ایٹ لیسٹ ڈو ہیڈ اکر جو ہے یہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے ایٹ لیسٹ یعنی کم از کم تو کم از کم پہ ہمارے پاس کنیشن ہے کہ دو ہیڈ ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی ہو جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم نے تین کوئنٹ آسکے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تین ہیڈ اکر ہو سکتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ایونٹ کے ساتھ کون کون سے سمپل پوائنٹس بھی لانگ کرتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسے سمپل پوائنٹ جب میں کم از کم دو ہیڈ اکر ہو رہے ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے جن کے اندر تین دو سی زیادہ اکر ہو رہے ہیں وہ بھی سب اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والے اور یہ والے یعنی لیفٹ سائیڈ پہ جو چار ہیں یہ یہاں سے اس سائیڈ پہ یہ چار جو ہمارے پاس سمپل پوائنٹس ہیں یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ کم از کم ان میں دو ہیڈ ضرور اکر ہو رہے ہیں تو یہ والے چار جو ہیڈ کے اندر آ جائیں گے ہیڈ 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 یہاں پہ آ دے گا ہیڈ 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 تو یہ ہمارے پاس ایونٹ ای جو ہے اس سے ریلیٹڈ یہ سمپل پوائنٹس آ گئے اب ہم یہاں پہ ایک ایونٹ ایف جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کہ ایٹ موسٹ ون ہیڈ اکر ایٹ موسٹ ون ہیڈ اکر یعنی یہاں پہ جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس پہ ہائیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک ہیڈ اکر ہو کم سے کم پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے یعنی ایک ہیڈ اکر ہو یا ایک سے کم وہ سارے اس کے اندر آ جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس سائیڈ والے ہمارے جو ہیں چار جو ہیں وان ٹو تھری اور ایک چار ان میں بھی زیادہ سے زیادہ ایک ہیڈ اکر ہو رہا ہے اور یہاں پہ نو ہیڈ یعنی زیادہ سے زیادہ پہ ہمارا فوکس ہے کم سے کم پہ نہیں کم سے کم زیرو ہیڈ بھی ہو سکتا ہے تو اٹ موسٹ میں زیادہ سے زیادہ وان ہیڈ اور نو ہیڈ یہ چار کے چار جو ہیں وہ اس کہتے گرے میں آ جائیں گے یہاں ہم کہیں گے ہیڈ تیل 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 ہیڈ تیل 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 ہیڈ اور پھر تیل تیل یہ حیث ایویڈ دی تیل کم سے کم پہ فوکس یعنی کم سے کم پہ ایک خیل دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیف سائٹ پہ یہ اس سائٹ پہ جو ہمارے پاس ساتھ ڈیفرینٹ سامپل پوائنٹس ہیں تین یہ تین یہ اور ایک یہ ساتھ جو ہیں یہ ہمارے اس کٹیگری کو بلونگ کرتے ہیں یعنی اس کے اندر یہ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ وان ہیڈ ہے اس کے اندر بھی اٹلیسٹ وان ہیڈ ہے اس کے اندر بھی اٹ لیسٹ وان ہیڈ ہے اس طرح سے یہ ساتھ جو ہیں کہ ایٹ لیسٹ ون ہیٹ رکھر میں آجائے ایک ہم ایوٹ ہم ایچ بھی ڈیفائن کرتے ہیں ایچ میں ایچ کا ہم نام رکھ لیتے ہیں ایٹ موسٹ ایٹ موسٹ ٹو ہیڈ اکر میں اگر ہم دیکھیں تو ایٹ موسٹ پہ فوکس ہے یعنی زیادہ سے زیادہ پہ فوکس ہے زیادہ سے زیادہ دو ہیڈ اکر ہونے چاہیے تو ون بھی آ سکتا ہے اور نو ہیڈ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس سائیڈ والے ساتھ ہیں ہمارے پاس تین یہ اور ایک یہ ساتھ وہ ہمارے پاس سامپل پوائنٹس ہیں جو اس کٹیگری سے پیلونگ کرتے ہیں یعنی ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ دو ہیڈ اکر ہو رہے ہیں یعنی دو ہیڈ اکر ون ہیڈ اکر اور نو ہیڈ اکر ہم یہاں پہ یہ والے ساتھ ہیں وہ لیکھیں کریں گے ہاتھ ہے ٹ şekilde ہے گے ہاتھ ہے ہاتھ نہیں ہیں آپ ہیڈ اکر ہفتہ ہےMagر سے پیٹ گے ہمارے پاس مچھتے ہیں ہمارہ پاس ا کریں گے ہاتھ ہمارے پاس موجودہ ہے ہلا سکتا ہے oser Khan و اللہ بیا یہ رہا ہے ہمارہ پاس ماؤں Striиляرج ہے اگر ہم اس کا نام ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایٹ موسٹ ایٹ موسٹ تھری ہیڈز اکر ایٹ موسٹ تھری ہیڈ اکر یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تھری ہیڈ اکر کی بات ہو رہی ہے تو تھری ہیڈ جو ہیں یہ ہیں تو اس کم سے کم پہ کوئی شرط نہیں ہے دو والے بھی آ جائیں گے اس میں ون والا بھی آ جائے گا اور نو ہیڈ والا بھی آ جائے گا یعنی پورے کا پورا سامپل سپیس کو یہاں پہ پرکٹیکلی ہم نے with the help of example جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے different events کو ہم نے define کیا ہے سامپل سپیس کے حوالے سے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ mutually exclusive events کیا ہوتے ہیں so mutually exclusive events جو ہیں ہم ان کو disjoint event بھی کہتے ہیں فرس کریں let us suppose if we have two events A and B are said to be mutually exclusive or disjoint events if and only if they cannot both occur at the same time and in other words we can say that they have no common sample points between them یعنی ایسے events جن میں کوئی sample points common نہ ہو یا وہ events جو simultaneously اکر نہ ہو سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں mutually exclusive events یعنی ایسے events جن کا intersection اگر ہم لیں تو وہ phi set آ چاہے یعنی ان کے درمیان کوئی sample points common نہیں ہے تو ان کا intersection جو ہے وہ phi set آئے گا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے event جو ہے وہ ہماری mutually exclusive ہیں اگر ہم event A اور B کو دیکھیں تو event A میں یہ تینوں ڈیل ہیں اور event B میں یہ والے تین ہیں تو ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی sample points common نہیں ہے ہم کہیں گے A اور B جو ہیں یہ کیا ہیں آپس میں mutually exclusive events ہیں یعنی ان میں کوئی sample points common نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ A intersection B جو ہے یہ phi set ہے تو A اور B کیا ہیں آپس میں mutually exclusive ہیں اور میں کچھ sample points common نہیں ہیں tossing of a coin میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ head اور tail یہ دونوں کیا ہیں آپس میں mutually exclusive ہیں کہ if head occur then tail cannot occur and if tail occur then head cannot occur both head and tail are mutually exclusive similarly ہم کہہ سکتے ہیں کہ rule of a die میں مارے پاس 6 possible outcome ہوتے ہیں 6 کے 6 آپس میں کیا ہیں mutually exclusive events ہیں جب one occur ہوتا ہے اس کے اوپر face کے اوپر باقی جو 2 3 4 5 and 6 وہ occur نہیں نہیں ہوں تو یہ 6 کے 6 جو ہیں آپ میں کیا ہیں mutually exclusive ہیں similarly اگر ہم دیکھیں a b اور c یہ 3 events چاہیں کہ mutually exclusive ہیں یا نہیں ہیں so اگر ہم ان میں دیکھیں کہ کوئی بھی sample points common نہیں ہیں تینوں کے sample points different ہیں ہم کہیں a intersection b intersection b pi set ہے ہم کہیں a b اور c یہ آپس میں کیا ہیں mutually exclusive ہیں اگر ہم ان چاروں کو دیکھیں a b c اور ڈ ان میں بھی ہمیں کوئی sample points common نظر نہیں آرہا تو یہ چاروں کے چاروں جو ہیں آپ میں کیا ہیں mutually exclusive ہیں یا disjoint events ہیں یعنی جو events ہیں ان کے درمیان کو بھی sample points common نہیں ہیں ان کے intersection جو ہے وہ five set کے برابر آرہی ہے ایسے events کو ہم کہتے ہیں mutually exclusive events next ہمارا جو basic definition تھی basic terminology وہ تھی collectively exhaustive events collectively exhaustive events کیا ہیں events are said to be collectively exhaustive events when the union of mutually exclusive events is the entire sample space کیا مطلب کہ وہ تمام mutually exclusive events اگر ہم ان کا union کریں تو جو ہمارے پاس outcome آئے وہ sample space بن جائے تو ان events کو کہتے ہیں collectively exhaustive events مثلا اس کی بڑی اچھی example ہم یہاں پر discuss کر سکتے ہیں ہم ہم ابھی یہ دیکھا تھا کہ a b c d یہ چار جو events ہیں یہ کیا ہیں mutually exclusive ڈیس جوائنٹ ہیں ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ان چاروں کی جو intersection ہے وہ five set ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چاروں کے چاروں جو ہیں mutually exclusive تو ہیں ڈیس جوائنٹ تو ہیں کیا یہ collectively exhaustive events بھی ہیں کہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کا union کر کے دیکھ لینا ہے تو اگر ہم ان کا union کریں ان چاروں کا a b c اور d کا تو یہاں پہ ہم union کر کے دیکھ لیتے ہیں a union b union c union d جب ہم ان چاروں کا union کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ sample space بن جاتے ہیں entire sample space بن جاتے ہیں تو اس طرح سے collectively exhaustive events کیا ہیں کہ وہ تمام mutually exclusive events جن کا union sample space کے برابر آجائے ان کو ہم کہتے ہیں collectively exhaustive events similarly یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ a اور f یہ بھی آپس میں disjoint events ہیں یعنی mutually exclusive events ہیں ان کے درمیان کوئی sample points common نہیں ہیں اور ان کا اگر ہم union کرتے ہیں تو sample space کے برابر آجاتے ہیں تو اس کا مطلب e اور f جو ہے یہ بھی collectively exhaustive events ہیں similarly ہمارے ہم دیکھیں a اور g a میں ہمارے پاس no head occur tail 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 اور g میں ہمارے پاس ہے at least one head occur تو ان دونوں میں a اور g میں کوئی sample points common نہیں ہے تو ہم کہیں a intersection g d a intersection g d d joint events ہیں اور اگر ہم ان ko union میں ہے a union g to یہ stant of case بن جاتا ہے ہم ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے collectively exhaustive events ہیں similarly اگر ہم یہ دیکھیں d اور h d d ڈ d ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ disjoint events ہیں یعنی ان میں کوئی بھی sample points common نہیں ہے اور جب ہم d اور h کا union لیتے ہیں تو وہ entire sample space بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ collectively exhaustive events ہیں تو collectively exhaustive events جو ہیں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ sample space کی partitioning کر دیتے ہیں partitioning کر دیتے ہیں یعنی sample space کے حصے بنا دیتے ہیں مثلا یہ چار ہمارے پاس events ہیں a b c d ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی intersection جب ہم نے لی تو وہ five set ہے اور جب ہم نے ان کا union لیا تو یہ sample space ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ چاروں events ہیں a b c اور d یہ کیا ہیں collectively exhaustive اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ sample space کی partition کی طرح سے کر دیتے ہیں یہ حصہ ہمارا a ہے یہ ہمارا حصہ b ہے یہ ہمارا حصہ c ہے اور یہ ہمارا حصہ d ہے تو یہ بھی sample space کو دو حصہ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک حصہ یہ والا بن جائے گا head headed والا اور باقی یہ سارے کا سارا یہ والا یہ ساتھ میں t اور h تو انہوں نے دو حصے کر دیتے ہیں ہم a اور g کو دیکھیں a اور g یہ بھی کیا ہیں collectively exhaustive events ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ sample space کے کتنی partitionیں کرتے ہیں یہ بھی دو partitionیں کریں گے یہ ہمارا a ہو جائے گا یہ والا حصہ a ہے اتنا جو میں یہ a ہے اور یہ ہی ہوگی حصہ ہے یہ والا یہ دوسرا part ہے یعنی دو حصے کر دیئے sample space کے تو collectively exhaustive events جو کیا ہیں یہ sample space کی partitioning کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں equally likely events equally likely events کیا ہیں let us suppose if we have two events a and b are said to be equally likely when one event is as likely to occur as the other یعنی جتنے chances event a کہہ کر ہونے کے ہیں اتنے ہی chances event b کہہ کر ہونے کے ہیں تو ایسے events ہم کہتے ہیں equally likely events اور independent events کیا ہوتے ہیں independent events ہیں when the occurrence of event a does not affect the occurrence of event b then a and b are said to be independent events otherwise they are called dependent events یہاں پھر ہم دیکھنا ہے کہ اگر ایک event کے اکر ہونے سے event b کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا اس کی پروبیلٹی ڈسٹرپ نہیں ہو رہی چینج نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے کہ a اور b جو ہے یہ کیا ہیں کہ اپس میں independent events ہیں اگر ایک event کی اکر ہونے سے باغوالی event جو ہیں ان کی پروبیلٹی چینج ہو رہی ہو افیکٹ ہو رہی ہو اور ڈسٹرپ ہو رہی ہو تو ہم کہتے ہیں they are dependent events تو اس طرح سے ہم نے کچھ آج جو کچھ بیسک دیفنیشن سکھی ہیں پہلے لیکچر میں کہ پروبیلٹی کیا ہوتی ہے event کیا ہوتا ہے random experiment کیا ہوتا ہے simple event کیسے کہتے ہیں compound event کیسے کہتے ہیں mutually exclusive events کیا ہیں collectively exhaustive events کیا ہیں equally likely events کیا ہیں independent اور dependent events کیا ہیں تو آپ سے request کہ آپ کتاب سے ان basic دیفنیشن کو with the help of example جو ہے وہ discuss کریں تاکہ آپ کا concept جو ہے in basic terminology سے related جو ہے وہ strong ہو جائے تو اس کے بعد ہم آئیں گے پھر کچھ اور probability سے related چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہیں تو آج پہلا لیکچر ہے تو امید ہے کہ آپ اس کو بڑے توجہ کے ساتھ سمجھیں گے سیکھیں گے اور جہاں پہ آپ feel کریں کہ آپ کو کچھ difficulty آرہی یہ اس کو understand کرنے میں تو آپ ورساب گروپ میں بھی میرے ساتھ contact ہو سکتے ہیں میرا cell number بھی آپ کے پاس مجود ہے وہاں سے بھی میرے سے رابطہ کر کے اپنی problems کو میرے سے شیئر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا online جو لیکچر کا سلسلہ ہے یہ ہمارے لئے بہت کارامد ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی کورس کو بہتر طریقے کے ساتھ یہاں پہ سکھیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ بیسٹ نہیں ہوگا thank you very much